وحلال اقدتم ملحسانی یفقہ قولی صدق اللہ علیہ وسلم آپ سب کو آئیس پی آر ڈیریک فریٹ میں خوش آمدید تینکیو فور بینگ ہی ویڈاس ٹوڈی آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ستائیس فروری کے دن کی مناسبت سے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال ارد الفساد کے تین سال پورے ہونے پر اس کا ایک تقابلی جائزہ جمعہ و کرشمیر اور لائن اف کنٹرول پر بھارت کی بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کی متعلق آپ کو اگائی دینا ہماری تیتر سالہ تاریخ میں پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا عوام اور افواج پاکستان نے اس کا بہت بہادری اور جرت کے ساتھ مقابلہ کیا آج سے ایک سال قبل پاک بھارت جنگ دست تک دے چکی تھی چودہ فروری دوزار انیس کو پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی ثبوت اور بنا کسی تحقیق کے بیجا الزامات لگائے اگر حقیقت یہ ہے کہ سچ صرف ایک بار بولنا پڑتا ہے پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہر قسم کے تعاون اور تحقیق کی آفر کی لیکن انتہا پسند بھارتی قیادت نے پچیس اور چھبیس فروری کی درمیانی شب ایک ناکام اور بجدلانہ کاروائی کی ہم الحمدللہ مکمل طور پر تیار تھے اور جو سرپرائز دشمنہ میں دینا چاہ رہا تھا وہ دشمن خود سرپرائز ہو کے ناکام واپس لوٹ گیا پاکستان نے جواب میں دن کی روشنی میں نہ صرف دشمن کو بھرپور موثر جواب دیا بلکہ اس کے دو لڑاکہ تیارے بھی مار گرائے اور ان کا ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن گرفتار ہوا اسی بوکلاہٹ کے دوران بھارت نے اپنے ہی ایک ہیلیکاپٹر بھی مار گرائے ستائیس فروری کا دن اب ہماری تاریخ میں ایک روشن باب ہے اور اس پر ہر پاکستانی کو بجا طور پر فخر ایک سال قبل آج کے دن افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قوم کی امنگوں پر پورا اتر کے دکھایا ہم نے نہ صرف وطن کی سردوں کا کامیاب دفاع کیا بلکہ دشمن کے عزائم کو بھی خاک میں ملایا آج کا دن ان تمام شہداء کے نام جنہوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں اور شہداء کے لوائکین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نشاور کر دی تمام غازیوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو دفاع وطن کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے لڑ رہے ہیں آج کا دن یومِ تشکر بھی ہے اور یومِ عظم بھی یومِ تشکر کہ اللہ کے فضل و کرم سے افواجِ پاکستان قوم کے غیر متزلزل اعتماد پر پوری اتریں اس حضم کے ساتھ کہ خطرات اندرونی ہو یا بیرونی جنگِ حب الوطنی عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں عزت اور بقار کی کوئی قیمت نہیں ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستان کی مسلح افواج ہر میدان میں تمام خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں انشاءاللہ کچھ بات لائن اف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ہماری مشرقی سرحد پر ہمیں بھارت کی طرف سے لگتار خطرات درپیش ہیں اپنی بوکھلاہٹ میں اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کی سبل اور ملٹری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے بھارت کا یہ طرز عمل خطے میں قیام امن کے لیے شدید خطرہ ہے دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں ہماری کامیابیوں کو ثبوت آج کرنے کے لیے پچھلے چند سالوں پر پچھلے سند چند سالوں میں ایلو سی پر بھارت کی شہر انگیزیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا روہ سال اب تک تین سو چوراسی سیز فائر والیشنز ہو چکی ہیں جس میں ہمارے دو معصوم شہری شہید ہوئے ہیں اور تیس افراد زخمی ہو چکے ہیں بھارتی فوج آزار جمہو کشمیر میں ایلو سی پر معصوم اور نہتے سکول جاتے بچوں کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چکتی پچھلے سترہ سالوں میں سن دوزار اٹھارہ میں ایلو سی پر سب سے زیادہ کیجولٹیز ریکارڈ کی گئی جبکہ دوزار انیس میں ایلو سی پر سب سے زیادہ سیز فائر والیشنز ریکارڈ کی گئی اور ایلو سی پر والیشنز کا یہ گراف بھارت کی جو حالیہ حکومت ہے جب یہ دوزار چودہ میں آئی اس کے بعد ایک تم بڑھنا شروع ہوا پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے ہماری بھرپور دوابی کروائی کی بدولت بھارت کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے ہم ایک ذمہ دار اور پروفیشنل فورس ہیں جب ہمیں پرووک کیا جاتا ہے تو ہم صرف اور صرف ملٹری اہداف کو نشانہ بناتے ہیں جبکہ انڈین آرمی نحتے سیویلینز پر فائر کرتی ہے بھارت کی سیویل اور ملٹری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ملٹری بلڈ اپ کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اگر اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے ان انٹینڈڈ اور ان کنٹرولیبل کونسیکوینسز ہوں گے مگر یہ تیہ ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں اب بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کی جمہور کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنادہ ہے جس کے پر امن حل کے لیے ہنیٹی نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں بھارت نے انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی حقیقت کو آج تک دل سے تقسیم نہیں کیا اور بھارت کی موجودہ قیادت اس بات کو کئی مرتبہ دورا بھی چکی ہے بھارت نے تہتر سال سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جاری کر رکھا پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارتی حکومت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ حیثیت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید خراب کر دیا گیا گزشتہ دو سو سات دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام پیچھلے تہتر سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر مقبوضہ کشمیر میں زندگی پوری طرح مفلوچ ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے ایک کمپلیٹ کمیونکیشن لاک ٹاؤن کی سیچویشن ہے اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صرف نظریاتی یا جغرافیائی تنازہ نہیں رہا بلکہ ایک عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالی کا ایک سب سے بڑا علمیہ بنتا جا رہا جینوسائیڈ ووچ انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے شدید لاکڈاؤن کی باوجود بھارت کی اس ریاستی دہشتگردی کو دنیا کے سامنے بنکاب کیا دنیا بھر اور خود بھارت میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو اب دبایا نہیں جا سکتا مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر بھرپور بیندل اقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کا عیادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے عالمی طاقتوں اور اہم عالمی سربراہان نے بھارت میں اس ظلم و ستم پر اپنی تشویش کا برملہ اظہار کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے اور ہیومن رائٹس کانسل کی مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے اوپر رپورٹ کو وہاں کے حالات کی صحیح اکاسی قرار دیا ہے مسئلہ کشمیر کا حل نہ صرف ہمارا قومی مفاد ہے بلکہ ہماری قومی سلامتی کا زامن بھی ہے ازادی کی اس جد و جہد میں ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اب میں بات کروں گا دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جو ہم نے پچھلے بیس سال میں لڑی ہے اور آپریشنل رد الفساد کے بارے میں پچھلے بیس سال میں افاج پاکستان پوری قوم قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی ہے ہم دنیا کا وہ ملک وہ قوم اور وہ افواج ہیں جس نے نہ صرف دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا بلکہ خطے اور عالمی امن کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار عطا کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جن ایریاز میں کام کیا اس میں سب سے پہلے کاریٹک ڈومین اس ڈومین میں بارہ سو سے زیادہ چھوٹے اور بڑے آپریشنز کیے گئے ملک بھر میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹرز اور مراکس کو تباہ کیا گیا سترہ ہزار دہشت گرد ان آپریشنز کے دوران مارے گئے اور چار سو پچاس تن سے بھی زیادہ برودی مواد تحویل میں لیا گیا اس کے علاوہ لاؤ فیر اور لیگل ڈومین کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اہم قانون سازی عمل میں لائی گئی جہاں تک ہماری سپورٹ ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی کا سوال ہے ان آپریشنز کے دوران ہزار سے زیادہ القاعدہ کے دہشت گرد پکڑے یا مارے گئے ہم نے ستر سے زیادہ ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور کئی انٹرنیشنل نیکٹ ورکز کا خاتمہ کیا آپریشن رد الفساد اسی طویل جنگ کی حالیہ کڑی اور اب اس کو تین سال مکمل ہونے کو آئے رد الفساد ایک بہت مشکل آپریشن اور دائمی امن کے لیے اہم ترین مرالہ ہے رد الفساد کی انٹ سٹیٹ کیا ہے اسٹیبل پیسفل اینڈ نوملائزڈ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ہارڈ ارنڈ سکسس ہے اس کے دوران ہم نے اپنے ملک میں چھالیس ہزار مربع کلومیٹر ایریا تیشت گردوں سے آزاد کر رہا ہے ریاست کی رٹ کو بحال کیا آج وطن عزیز کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں پہ سب سلالی پرچم نہ لے رہا ہو ہم نے اس کامیابی کی بہت بھاری قیمت ادا کی اسی ہزار سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور معاشی طور پر ایک سو اسی بلینڈ ڈالر سے زیادہ کا نقصان برداشت کی ہے آج اس سکسس کی بدولت قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخواہ میں زم ہونا اور وہاں سیول ایڈنسٹریشن کی عملداری امن کی جیت پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیونس مخالف قوتوں کی ہزارہ کوششوں کے باوجود نہ کم ہوئی ہے نہ کم ہوگی ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی متاثر کن اور سبر سبر آزمات امن کی جانب اس سفر میں پوری قوم اور میڈیا نے دہشت کردوں کے نیریٹیو کو شکست دینے میں قلیدی کردار ادا کیا آج پاکستان میں کھیل کے میدان آباد ایک طرف جہاں ہمارے ہمسائے ملک میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں وہاں پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور ترقی کے مواقع حاصل ہیں اس کا اطراف حالی میں یونس سیکریٹری جنرل نے کرتارپور کے اپنے دورے کے دوران بھی کیا ہم اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کو بہت عزت و تعظیم سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی منورٹیز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے ہم نے اس مشکل سفر میں بہت کامیابیاں بھی آصل کی ہیں اور بہت قربانیاں دی ہیں اگر پاکستان کی سلامتی اور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا تو افواج پاکستان کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کریں گی ہماری کیپیبلیٹی اور ریزولف کو ٹیسٹ نہ کیا جائے ہم سب کی منزل ایک پرامن اور مستحکم پاکستان ہے اور ہم اسی کی طرف گامزن ہیں